گزر گیا وقت اور برباد ہو گئی یہ قوم اخلاقیات ہمارا ستیا ناس ہوگیا ہمارے اخلاقی طور پر یہ بہت ایک کرشمہ ہوگا کہ اگر یہ اب قوم کھڑی ہو جائے میرے حساب سے میری ساٹھ سال کے قریب عمر ہے تو میں نے نیشب و فراز دیکھے ہیں میں نے بہت سارے عروج و زوال دیکھے ہیں آپ کے اور اب جو یہ میڈیا ہے اللہ معاف کرے اس نے جو راز کھولے ہیں کہ بنگلہ دیش کیسے بنا کیسے علاق ہوا ہے اور یہ ساری باتیں تو کوئی بات پڑھتے ہیں ہمارے والوں نے انہی کو کہے کہ تم سکوٹریس کو جنہوں نے پاکیسان بنایا لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا ان کو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ بھوٹیا بنگالی گردار آج وہ گردار کہاں سے کہاں چلے گا اور آپ خود کہاں دے گئے کراچی کی عوام جنات دادہ تر پرانی بائکی رکھتی ہے نئی بائک جو وہ گھر پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور پرانی بائک لے لے کے نکلتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم جہاں بھی بائک لے کے جائیں گے یا تو چھوڑ لے جائے گا چھوڑی کر کے یا تو پلس لے جائے گی اپنے تکا چھوڑی کریں گے تو تھانے میں مل جائے گی ایت پہ دیکھیں نا آپ نے ایت پہ انہوں نے سوزوکی سوزوکی کی آلٹو لانچ کری ایسے ہی ہے تو انہوں نے میں نیوز میں دیکھا تھا انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یہ لوگ یہ گفت ہے اچھا یا یعنی اتنی کام پرائز ہے ہاں ساڑھے تین لاکھ روپے کی آلٹو یار ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بائی سے میں پوچھ رہا تھا یہ بائک کتنے کی ہے ڈائی تین لاکھ روپے کی ہے بائی کیا پیپر وغیرہ ڈال کی ہے اور ایک سائیڈ پہ آپ کو آلٹو مل رہی ہے گاڑی مل رہی ہے تین ساڑھے تین لاکھیں وہاں انڈیا کو یہاں تو کمپیر نہیں کرے نا اس ٹیکنالوجی کو لے کے لئے الیکٹرک بائک کی بات کر رہے ہیں یہاں بارش ہوتی ہیں روڈوں پہ پانے جام ہو جاتا ہے الیکٹرک بائک تھاک چلے گی تو انڈیا میں بارش نہیں ہوتی ہوگی وہاں کسٹام اچھا ہے اکانومی کی بات کرتے ہیں تب کہہ دیا جاتا ہے سب انڈیا سے کمپیر جتنا پاکستان کو ابھی بھوٹنے پہ ہاتھ لگا کے ورلڈ بینک سے انہوں نے کر دیا لیا نا اتنا وہ اسی چاند پہ جانے کے لئے سیارے پہ خلص کر رہا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا جتنا پاکستان کا بجٹ ہے وہاں کے کمپنی ہے اس کا جسنا بھی ورلڈ کپ کر رہا تھا میرے نام جن میں نیارا بھی بتا دوں گا آپ کو اس کا بجٹ اس کمپنی کا بجٹ ہی اتنا ہے کہ پورے پاکستان کا بجٹ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا میں کیسی بائکس کیوز ہو رہی ہوں گی کوئی آئی ڈیا ہم سے ذرا تھوڑا آؤٹ کلاس ہے ان کی ٹیکنولوجی اور ان میں جو ہے نا ایک تو وہاں پہ ٹھیک کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے وہاں پہ بھی ہوگی ایسی بات نہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی یہ بان ٹو فائد کی قیمت آج 2023 میں اس منت میں کیا قیمت ہے آلموسٹ ہے آپ اگر بتائیں ڈائی لاکھ کی چلی ہے ڈائی لاکھ کی ون ٹو فائی فور سیونٹی تقریبا سیونٹی ایک لاکھ روپے کی مل رہی ہے چائنہ کی اور ایک تیسطہ کی جو ملینہ وہ ہنڈا کی ہے جی تو دوستو میں ہوں سہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر میڈ انڈیا خاص اور پر الیکٹرک بائکس کی اگر بات کریں تو رجان بہت تیزی سے بڑھتا نظر آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کی بائکس کو لے کر آر لیٹی پہلے ہم ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں کمپیریزن کر چکے ہیں پاکستان میں جس طرح کی بائک یوز ہوتی ہیں اور انڈیا میں جس طرح سے مارڈرن بائکس یوز کی جا رہی ہیں لیکن آج ہم موجود ہیں کراچی میں اور یہاں پہ میں نے جو ابزرب کیا جو نوٹ کیا بہت ہی پرانی بائکس یوز کی جا رہی ہیں ایون لاہور سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں یا پرانی کنڈیشن میں بائکس موجود ہیں اس کی کیا ریزن ہے کوئی خاص وجہ ہے یہ جانیں گے کراچی کے لوگوں سے اور اس کے ساتھ اسی ویڈیو میں ہم سفر کریں گے کراچی کی لوکل ٹرانسپورٹ پہ اور جو کراچی کی لوکل ٹرانسپورٹ کی کنڈیشن ہے جو یہاں کے بسیس کی کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شہریار ہے شہریار بھائی کیا کرتے آپ میں تو انجینئر ہوں انجینئر ہے زبردست اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بائکس کے حوالے سے اگر بات کریں کراچی میں میں آیا ہوں میں نے ابزرب کیا ہے تھوڑا دیکھا ہے یہاں پر جتنی بھی بائک استعمال کی جا رہی ہے یہاں پہ اگر سٹینڈ پہ کھڑی ہیں بہت پرانی حالت میں خستہ حالت میں موجود ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام جنات دہتہ تر پرانی بائک یہ رکھتی ہے نئی بائک جو وہ گھر پہ کھڑی کر دیتے ہیں پرانی بائک لے لے کے نکلتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جہاں بھی بائک لے کے جائیں گے یا تو چھوڑ لے جائے گا چھوڑی کر کے یا تو پلس لے جائے گی پلس اگر چھوڑی کر کے تو تھانے میں مل جائے گی تھانے میں مل جائے گی آپ کی بائک اگر کیمروین دکھائیں کافی ہاتھ تک بلکہ بہتر ہے تو کیا آپ کو ڈر نہیں ہے چھوڑی ہونے کا یا آپ بلکل ساتھ رکھتے ہیں اسے محفوظ رکھتے ہیں مجھے گھر یہاں صدر میں اتنا چھوڑی کا ڈر نہیں ہے کہ یہ ہے کہ شہر میں چھوڑی ہے نا آپ کے گھر کے قریب پلس موجود رہتے ہیں پروٹوکول اگر ہم ملا رہتا ہے تو اتنا چور بھی ڈرتا ہے نا اٹھا کے لئے گائیں گے تو گڑنت ہے پکڑانے جائیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے بات کی بلکل ایک جرنل سی کہ بھائی کیا جو میں نے ابزر کیا وہ آپ سے سوال کیا تھوڑا سا اگر پاکستان لیول پہ یا انٹرنیشن لیول پہ بات کی جائے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں بھی بائک سیوز ہوتی ہیں لیکن ہارڈلی شاید پاکستان یا افغانستان یا اس طرح کے کوئی کنٹریز ایسے ہوں کہ جہاں پہ ایسی بائک سیوز کی جارہی ہیں سیونٹی یا وان ٹو فائپ باقی لوگ تو الیکٹریسٹی بائک کی طرف جارہے ہیں الیکٹرک بائک کی طرف جارہے ہیں دو مادرن بائک کے مطلب بڑی اچھے اچھی شیپس آ چکی ہیں انڈیا کی حاصل طور پہ بات کریں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑی مادرن بائک اور بڑی مناسب قیمت میں آ چکی ہیں کیا کہیں گے سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ الیکٹرک بائک کی بات کر رہے ہیں یہاں بارش ہوتی ہیں روڈوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے الیکٹرک بائک کھاک چلے گی تو انڈیا میں بارش نہیں ہوتی ہوگی وہاں سسٹم اچھا ہے یہاں سسٹم اچھا نہیں ہے یہاں جو ہے آپ کے اگر کوئی الیکٹرونک چیز ہے پانی چلے گا وہ برباد ہے بائک کھاک بہتر ہوگی یہاں کی بہتر ہے لیکن یہاں جو سسٹم چلے ہیں اس کی ریپیرنگ نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے نہیں آپ نے بولا قوالیٹی یہاں کی بہتر ہے مجھے بتائیں یہاں پہ الیکٹرک بائک تو دور کی بات یہ جو بائک ہیں یہ بھی یہاں پہ بنتی ہیں کوئی ہے تو میرے خیال تو یہاں نہیں بنتی کوئی کمپنی یہاں کی نہیں ہے یہاں تو بن رہی ہے یہاں پہ جو نے ٹوٹل وینڈر سسٹم چل لہا ہے تو یہ آپ سب سے زیادہ جو مارکٹ خراب کینا وہ ہونڈا نہیں کی ہوئی ہے ہر کسی کے پاس جو نا آپ کو ہونڈا نظر آئے گی لیکن جو آفورڈ نہیں کر پاتا ہے وہ چائنہ رکھتا ہے چائنہ رکھتا ہے ہونڈا کی بھی کمپنی باہر کی ہے چائنیز کمپنی بھی ساری یعنی چائنہ کی ہے پاکستان کی اپنی کوئی ایک کمپنی آپ کہیں گے کہ یہ سزوکی 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 تک میرے خیال سے باہر کی کمپنی ہے لیکن پاک سزوکی اسیمبلنگ یہاں پہ ہو سکتے ہیں سزوکیٹ چل رہا ہے انڈیا میں معروض سزوکیٹ چل رہا ہے آیا تو یہ آپ انہوں نے سمجھ لیے ایک طرح تارہ تاریز ٹھیک ہو گیا لیکن فرق پتہ ہے کہ انڈیا کی بائکس میں اور یہاں کی بائکس میں وہاں پہ ماروٹی سازوکی اگر چل رہا ہے اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں مہیند راز ہیں یا اس طریقے سے تو وہ وہاں پہ بائکس بناتے ہیں ہم یہاں پہ صرف اسیمبلنگ یہ کرتے ہیں یہ چیز ہے اچھا ہم یہاں پہ اگر یہ وانٹو فائف کی قیمت آج 2023 میں اس منتھ میں کیا قیمت ہے اگر بتائیں ڈائی لاکھ کی چلی ہے ڈائی لاکھ کی وان ٹو فائف اور سیونٹی تقریبا سیونٹی ایک لاکھ روپے کی مل رہی ہے چائنا کی اور ایک تیس تک کی جو ملین وہ ہندہ کی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپ الیکٹرک بائکس کی طرف آنا چاہیے جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی اگزیمپل بار بار اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کسی دور میں جب ہم ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اس حوالے سے تو یہ کہتے ہیں ایسی بائک تو ہمارے ایٹیز میں نائنٹیز میں ہم ایسی بائک یوز کرتے تھے یعنی وہاں پہ بھی ایسی بائک یوز ہوتی تھی لیکن آج وہ الیکٹرک بائک کی طرف موڈرن بائک کی طرف آ گئے ہیں تو ہمیں بھی موو کرنے کی ضرورت ہے اسے تو انوائرمنٹ میں بھی اچھا ہم رول پلے کریں گے انوائرمنٹ بیس موڈرن بائک چارج نہیں ہے بلکل پہلے ہم یہ بہتنا لگاتے ہیں کہ آج لو شیڈنگ کی وجہ سے ہم جونسا گھر کا کام نہیں کر پائے سکول کا کام نہیں کر پائے اب ہم مہانہ بنائیں گے آفیس اس لیے بائک چارج نہیں چارج نہیں تھی ٹھیک ہے تو ہمیں ڈیویلپمنٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کیسے جونسا مطلب یہ دیکھیں یہ ہم ہماری کیجول سی ٹاک ہے گپ شپ کر رہے ہیں لیکن اگر سیریس نوٹ پہ دیکھا جائے ہمیں ان چیزوں کو بہتر تو کرنا ہے بہتر ہم انہی کے اوپر گزارا کرتے جائیں گے اس طرح کی بائک کے اوپر گزارا کرتے جائیں گے بھائی یہ تو حکومت کا کام ہے نا حکومت کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں نا اتنے ٹیکس لگا دی ہیں ٹیکس لگا دیا دن پا دن جو نا ٹرپل ریٹ ہو گیا ہر چیز کا مدن پاکستان کے اوپر فوکس نہیں کیا جا میڈن پاکستان پہ فوکس نہیں کر رہے لیکن آپ یہ پاکستان پہ کولیٹی بھی تو بلکل یہ چیز ہے جو بان رہی ہیں وہ لوگ خریدیں تو صحیح مطلب ہے تو صحیح اب کوئی خریدتا ہے ایک سال کی اس کی وارنٹیا ایک سال ہی وہ چیز چلتی ہے لوگ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے چیز کم سے کم تین چار سال چل جائے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے ہم چائنہ سے بائکس مکواتے ہیں یہ ہونڈا یا سوزو کی دوسری کمپنیز ہیں پاکستان کی نہیں ہیں وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں انڈین بائکس اگر یہاں پہ آئیں گی اگر ہم اس طرح کی ٹریڈ کرتے ہیں یہ بائکس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ریٹ بھی کم ملیں گے ہمیں ریٹ میں بھی لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اور ٹوالٹی بھی بہتر ہوگی اصل میں ریٹ بہت کم ہو جائے گا کیونکہ جب ہم کنورجن کریں گے نا روپیز زیادہ بنے گا اور وہاں کی کرنسی میں جب ہوں کنورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بائک کا ریٹ کم ہو جائے گا ہم ہو جائے گا تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ جاتی ہم ٹھیک ہے جو ایشوز ہیں کشمیر کا یہ وہ جو بھی ہے وہ ٹیبل میں بیٹھ کے حل کیے جائیں ٹریڈ بغیرہ تو ہونی چاہیے بزنس تو ہونا چاہیے ضرور ہونے چاہیے ایک کون سمجھا ہے کون سمجھا ہے یہ کام ہے ہمارا ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا ایک سال دو سال دس سال پندرہ بیس سال لیکن کہیں نہ کہیں آواز آگے اداروں تک گورمنٹ تک ضرور پہنچے گی اچھا لگا بات کر کے آپ سے آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں بائک کی بات کریں یہاں پہ جو بائک سیونٹی ون ٹو بائک یوز کی جا رہی ہے دوسرے کنٹریز میں جو انسی ہے مارڈرن بائک الیکٹریک بائک یوز کی جا رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا ہماری ان بائک سے ایک تو یہ ہے کہ پٹرول بھی زیادہ یوز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ محول میں علودگی آتی ہے گندہ ہوتا ہے فیول کی وجہ سے محول دیکھیں نا مہگائی دیکھیں آپ کس طرف جا رہی ہیں تو یہی آپ چائنہ کی بائک کچھ پانچ سال پہلے لے لیں تو چالیس ہزار رپے تیس چالیس ہزار رپے کی مل رہی تھی اب یہ سوہ لاکھ رپے کی بائک ہے ایسے ہی ہے اب اگر آپ اس کو لیکٹک بائک پہ لے کے جائیں تو وہ تو ڈائی لاکھ رپے کی ملے گی دو لاکھ رپے کی تو کون افورڈ کرے گا وہ اس وجہ سے ڈائی تین لاکھ کی ملے گی کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے اگر ہم یہاں پہ بنائیں گے تو شاید پھر سستی ملے گی اگر پاکستان میں بنائیں گے وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر یہاں پہ بننی شروع ہو جائیں تو ہو جائیں تو ایسے ہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا میں کیسی بائکس کیوز ہو رہی ہوں گی کوئی آئی ڈیا ہم سے تھوڑا آؤٹ کلاس ہے ان کی ٹیکنالوجی اور ان میں جو ہے نا ایک تو وہاں پہ ٹھیک کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے وہاں پہ بھی ہوگی ایسی بات نہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یعنی اس کا مضلوب ہے اگر ان کی بائکس یا ان کا ٹیکنالوجی کا سسٹم بہتر ہوا ہے وہ اسی وجہ سے تھوڑا یہ جی جی اسی وجہ سے بہتر ہوا ہے ایت پہ دیکھیں نا آپ نے ایت پہ انہوں نے سزوکی سزوکی کی آلٹو لانچ کری ہے ایسے ہی ہے تو انہوں نے میں نیوز پہ دیکھا تھا انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یہ لوگ علیہ گفت ہے اچھا جی ہاں یعنی اتنی کام پرائیس ہے ہاں ساڑھے تین لاکھ روپے کی آلٹو یار ٹیک اور یہاں پہ یہ بھائیس ہے میں پوچھ رہا تھا یہ بھائی کتنے کی ہے ڈائی تین لاکھ روپے کی ہے بھائی کے پیپر وغیرہ ڈال کیا ہے اور ایک سائیڈ پہ آپ کو آلٹو مل رہی ہے گاڑی مل رہی ہے تین ساڑھے تین لاکھ کی وہ انڈیا کو یاد ہے تو کمپیر نہیں کرے نا اس ٹیکنالوجی کو لے کے یہ میں آپ کی بات سیکری کرتا ہوں اور بہت سے لوگ انڈیا سے جو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پاکستان کے ساتھ نہ کمپیر کیا کرو بڑا بہت زیادہ فرق آ چکا ہے لیکن سوال یہ ہے سر میری بات سمجھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں وہ جس پوزیشن تھے ہم بھی اسی پوزیشن میں تھے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے ایزی ماحول میں کہہ رہے ہیں بھائی ان کے ساتھ کمپیر نہ کرو وہ بہت آگے ہیں ہم کیوں نہیں آگے نکلے بہت اس کو تو آپ چھوڑ دیں انڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں آپ بنگلہ درش کو لینے وہ تو ہم میں سے پہلے پاکستان تھا اس کے بعد بنگلہ دی اور اس کا لیول دیکھ لیں اور ہمارا دیکھ لیں کیا وجہ کیا ہے مطلب چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ٹوٹلی ہے سب کو پتہ یہ کرپشن کرپشن صرف کرپشن ہمارے کوئی اویرنیس کوئی ایڈیوکیشن دیکھیں اگر پہلے چینہ لے کے آیا نا 40 دوزن کی بائک دے رہا تھا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ جیسے الیکٹک بائک کی بات کر رہے ہیں اگر الیکٹک بائک بھی آجے گی نا تو وہ ٹھیک ہے شروع میں اگر وہ سستی ہوگی لوگ وہ لینا جب شروع کر دیں گے نا تو وہ بائک آسمانوں پہ چلی جائے گی یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ بھائی اس کے پارٹس اور اس کی ہر چیز اس کی مینٹننس آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے گی مہنگی ہو جائے گی یہ پاکستان میں بہت ٹرینڈ ہے کہ کوئی گاڑی ہو کوئی بائک ہو جب آتی ہے وہ پھر پرائیوٹ ڈی رہتا وہ گورنمنٹ لیول پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ منیسٹر لے لیتے ہیں منیسٹروں کو بچے لے لیتے ہیں تو اس طرح کنٹریکٹ وہ لوگ کر لیتے ہیں تو اس طرح پھر وہ اپنی مرضی سے بیج سے ہیں چیزیں اگر ہم پاکستان کی بائک پاکستان کی گاڑیاں بناتے ہیں ایک تو ہمیں ڈالر نہیں باہر بیجنا پڑے گا ظاہری بادہ ڈالر میں ہم بائک لیتے ہیں چائنہ سے یہاں سے بھی لیں ڈالر کی ویلیو ہماری یہاں پہ بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر بنائیں تو فائدہ نہیں ہوگا انڈیا نے اگر بنائی انہوں نے اپنے کنٹری میں بلکل فائدہ کیوں نہیں ہوگا ہم اگر اپنی پروڈکشن کریں گے تو فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں سامان باہر سے نہیں لینا پڑے گا اپنا ہی سامان ہے اور یہیں پہ بیچیں کہ یہاں پہ پہلے سیل کریں پھر باہر کریں پاکستان کو پرموٹ کیا جائے گا میڈین پاکستان کو پرموٹ کیا جائے گا اب دیکھ لیں آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے آپ انڈیا کو دیکھ لیں وہ زیادہ تر چیزیں اپنی پروڈکشن کرتا میڈین انڈیا کو پرموٹ کرتا میڈین انڈیا کرتا وہ باہر سے تو بہت غم چیزیں لے رہا ہوتا ہے وہ سکتا لے بھی رہا ہو ایسی بات لیکن بہت سی چیزیں میں اور جیسے گاڑیاں دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنی ہی لے کے آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور بائکس بھی زیادہ ترمی کی اپنی ہی لے بہترین ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بائکس اور گاڑیاں بڑی بڑی اچھی ہیں بھائی ہی بائی ہے اور ان کی برابر ان کے برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی آئی وی بائکس جو ہے نا میں ابھی دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں وہ یہ گاڑی ہے بڑی مچھول قسم کی ماروتی یا مرسیڈی ایک مرسیڈیز جو انہوں نے لانچ کی ہے بائیکس کی ہے یار وہ بنا نہیں کوئی ابھی اس کا نام چائی لاکھ روپے کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ تقریب یہاں پہ تو وہ تو بھائی میرا جھ سات لاکھ روپے کی ہو جی یہ بھی آپ نے کم بتایا ہوگا چھ سات لاکھ کی نہیں زیادہ زیادہ ہی ہو جی لاسٹ میں بس ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جیسے ہم چائنہ سے بائیکس مگوا رہے ہیں گاڑیاں مگوا رہے ہیں ہم دوسرے کنٹری سے یعنی یہ سوزوکی کی کمپنی پاکستان کی نہیں ہونڈا کی کمپنی پاکستان کی نہیں یہ ہم باہر سے ہی مگوا رہے ہیں لیٹس پوز انڈیا سے اگر ہم یہ بائیکس یا اس طریقے سے ریلیشن بہتر کریں اور ٹریڈ کریں بائیکس ہو یا گاڑیاں ہو تو کیا کیسا رکھے گا ہمیں لیکن ایسا possible نہیں کیا وجہ ہے آپ نہیں چاہتے ہم چاہتے کیوں نہیں ہمیں اگر فائدہ ہو رہا ہوگا تو ہم تو چاہیں گے پاکستان کی پبلک کا فائدہ پبلک کا فائدہ ہو رہا ہے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے جتنا فائدہ ہوگا عوام جتنی سولت میں رہے گی وہ زیادہ زیادہ چیزیں پر ٹھیک ہے تو پھر possible کیوں نہیں یہ تو گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں یار اس پہ ہم اگر بات کریں گے تو ہمیں وہ پھر کسی اور لیول پہ لے جاتے ہیں اچھا میں نے یہ بھی جیز نوٹ کی ہے کہ کراچی میں لوگ زیادہ لاہور کی نصف زیادہ تھوڑے ڈر ڈر کے یا مطلب تھوڑا اس وجہ سے ڈر ڈر کے اس وجہ سے نا کہ یار دیکھیں ہم تو پہلے ہی جو ہے نا میگھائی کی وجہ سے اتنے مار کھائے ہوئے ہاں وہ بس اس طرح کے کمیٹس دے کے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل تو گورنمنٹ کو نہیں چھوٹتے کوئی ذرا سا الٹا بیان دیتے تو بس دھر لیتے نہیں تو آپ نے الٹا بیان کیوں دینے آپ نے سچ بولنا ہے نا نہیں دیکھیں کہ آپ بولا یہ جائے گا کہا یہ جائے گا کہ یار ان کو پرموٹ کیا جائے انڈیا کو پرموٹ انڈیا کا ایچینٹ ہے بلکل ایسے تو اس وجہ سے تھوڑا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے سوچ جب تک اوپر سے نہیں بدلی جائے گی ہماری تو سوچ بدلی ہوئی ہے عمام کی بدلی ہوئی ہے عمام تو یار دیکھو کسی کو اگر دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہوگا نا تو اس کی سوچ ہے تو میں اس کی بدل جائے گی تو جن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا تو ان کی سوچ وہیں رہ گی کہ ان کی سوچ نہیں بدل جائے گا ایسے ہی ہے میں ان کی بات سے ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ ایکری کرتا ہوں کہ پپلی کی سوچ آلموس بدلی ہوئی ہے لیٹس بول اگر کچھ لوگ نفرت کرتے بھی ہیں انڈیا سے یا انڈین سے تو آپ صرف ایک مہینہ یا دو مہینے اپنے سوشل میڈیا مینسٹری میڈیا پر کمپین چلائیں سب لوگ پوزیٹیو سوچنے لگیں گے لیکن پہلے سوچنا ہے گورمنٹ کو پوزیٹیو ہماری گورمنٹ ہو یا کہیں کی بھی گورمنٹ ہو پہلے پوزیٹیو گورمنٹ سوچے گی ہمارے ادارے پوزیٹیو سوچیں گے تو ہی ریلیشن بہتر ہوں گے جی تو ابھی ہم یہاں ٹرانسپورٹ کے اوپر جو کرچی میں ٹرانسپورٹ یوز کی جا رہی ہے جس طریقے سے بسیز یہاں پہ یوز کی جاتی ہیں وہ کور کریں گے اور اگر کیمرامین دکھا سکیں کہ یہاں پہ جو بس کی حالت ہے جو موزی یہاں پہ یوز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں کوشش کریں گے جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام آپ کا نام امیر کیا کرتے ہیں آپ جوب جوب کرتے ہیں امیر بھائی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہم بیسیکلی لاہور سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مختلف یہاں لوگوں کی جو سوچ ہے لاہور کو لے کے یا انٹرنیشنل لیول پہ اپنے نیبر کنٹری انڈیا کو لے کے بنگلہ دیش کو لے کے افغانستان کو لے کے کیا سوچ رکھتے ہیں یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں یہ جو بسیز ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے یہ نائنٹین سکسٹیز کے ٹائم کی یہ بسیز ہوں گی ابھی تو یہ کہیں پہ نہیں چلتی کراچی کے علاوہ دیکھیں کراچی کہ یہ پورا ٹریڈیشن ہے جو ایک پورا چلتا وہ آ رہا ہے تاکہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا بسیز پبلک جو ہے اس میں یو چکی ہے جسی ویسے پبلک اس میں سفر کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کا یہ کہنے کا مذہب ہے کہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ سیسٹم بہتر نہیں کر سکتے یہ ایک روایت ٹریڈیشن بن چکی ہے ہو سکتے ہیں ایسا ایسا کر کے بہتری ہے کچھ بسیز نہیں آئی بھی ڈیفرنس دیکھیں آپ کیا کہیں گے کہ کراچی زیادہ ڈیویلپ ہے یا لہور زیادہ ڈیویلپ دیکھیں زیادہ ویسے دیکھا جائے گا کہ ورک جو ہے بزنس جو ہے زیادہ بہت سٹیٹی جو ہے تینک جگہ بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا جو ہاسور پہ ہمارا نیبر کنٹری ہے وہاں پہ ہاسور پہ ممبئی کی بات کریں کراچی اور ممبئی کے حوالے سے کہا جاتا تھا بلکل ایک ایک ہی طرح کے سیٹی ہے آج وہ وہاں پہ کیا ایسی ٹرانسپورٹ سرویس ہوگی آپ کے حیال میں نہیں بلکل اگر ایسی ہو بھی سکتی ہے ہم کیچ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ انڈیا سے بلانگ نہیں کرتے فاکستان میں یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی فیسلیٹیز ٹرانسپورٹیشن کی اور زیادہ اچھی ہوگی یا اس کے مقابلہ یا ہماری ٹرانسپورٹیشن بلکل اچھی ہوگی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے آپ سیٹیسفائن ہیں جو بھی یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جو بھی یہاں پہ سسٹم روڈ کا یا انفرسکچر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم انکل جی بات کریں گے آپ اسلام علیکم سار بات کریں گے آپ کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کیا نام محمد سادی ہے محمد سار مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے بس کی کنڈیشن ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم تو حیران ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کراچی کی روایت بان چکی ہے اور ایسا ہی رہنا چاہیے بھائی بات دوسر یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیشن کا معاملہ ہے نا پولیٹیشن جو خاندانی یہاں پہ جو سیاست چل لی ہے اور جو معاملات خراب ہیں اس کے ایسے ہی ہے چلاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے بزنس کے حوالے سے میں اتنا حیران ہوا تھا یہ بات سن کر کے لاہور پورے لاہور کا ٹیک ایک طرف اور کراچی کی پورم بلڈنگ ہے تو سات منزلہ ہمارت اس کا ٹیک ایک طرف بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو لیے پانی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے نوکری ہے یہاں پہ سیفٹی ہے ان بیچاروں کے لیے ہیلتا کوئی نظام نہیں ہی ہے ٹھیک ہے اپنے ایسی بیشمار باتیں جو مصطب نے جانا چاہتا ہے وہ پھر آپ چل جائیں کی تاثر کے اندر پلکل ایسے ہی ہے ہم ہم تو ایک اپنین پبلک کا نارمل اپنین لے رہے ہیں کسی پارٹی یا کوئی پالٹیشن کی بات نہیں کہا رہے تو میں اس طرح نہیں جانا چاہتا ہے لیکن حقیقت یہ بھائی سے کوئی واری واریس نہیں ہے یہاں پہ سادہ کرپشن ہے ٹھیک ہے بھٹی ہونا ہے چودہ لاکھ رو پہ تو آپ کو پولیس کی نوکری میں لیا ہے یہ چیزیں چال رہی ہیں سارے کرائیم کے سارے جو کھرم نہ لیں جو لیاری گین کے کھرم نہ لیں زرداری صاحب نے ان سب کو پولیس نے بھٹی کر دیا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے پولیس میں نے اس کی حرکت سے دیکھیا اس کا اٹیٹیٹوٹ دیکھتے ہیں وہ ایسا ایسا کوئی کھرم نہ لے وہ جو گن لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا لاہور میں تو میٹرو سرویس چال رہی ہے ابھی تو ہم صرف لاہور سے کمپیریزن کر رہے ہیں اگر تھوڑا سا اور آگے جائیں ہم اگر کہیں انڈیا ممبئی سے کمپیریزن کریں یا انڈیا انڈیا کے سیٹی سے کیونکہ اس کی وجہ یہ نائنٹین فورٹی سیون میں یہ سب ایک ہی تھا نا آج وہ کہاں پہ چلے گے کیا ریزن ہے بھائی اس کا ریزن یہی کہ یہاں یہاں پہ سیاستہ کام پیدا نہیں ہوا نا یہاں پہ خاندانی سیاستہ جل گئی اس کے بات یہ میں پھر وہی بات ہے کہ جو نہ جن کو انوالف نہیں ہونا چاہیتا سیاست میں وہ لوگ انوالف ہو گئے وہ اپنی بادماشی کر رہے ہیں وہ وہ بولتے ہیں کہ ہم ہم ہے بہتر ہم ہے پاکستانی ٹھیک ہو گیا چون ہم پاکستانی نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ نے جو کرایا دیا ہے کرایا دیا یہ کتنا کرایا کتنی جگہ کا کتنے کلومیٹر کا مجھے نہیں پتہ صدر یا ہوں گا میں تیس روپے کاٹے گا تیس روپے کاٹے گا کرایا تو آئی تنگ ایوریج ہے اچھا صرف اور صرف یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا سے کمپیر نہ کرو وہ بہت آگے ہیں آگے ہیں لیکن اگر ہم نے ڈیویلوپمنٹ میں کمپیر نہیں کرنا ڈیویلوپمنٹ میں کمپیر کرتے وقت ہمیں شرم آتی ہے تو پھر دوسری چیزوں پر پینا کمپیر کریں پھر ہم اوپنلی کہیں گے بھائی وہ اہاں ڈیویلوپمنٹ ایڈوکیشن یا اکانومی کی بات کرتے ہیں تب کہہ دیا جاتا ہے وہ انڈیا سے کمپیر نہ کرو جتنا پاکستان کو ابھی گھوٹنے پہ ہاتھ لگا کے ورلڈ دینک سے انہوں نے کر دیا لیا نا اتنا وہ اسی چاند پہ جانے کے لیے سیارے پر خلص کر رہا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا جتنا پاکستان کا بجٹ ہے وہاں کے کمپنی ہے اس کا جس کا بھی ورلڈ کپ کر آیا تھا میرے نام بھی بتا دوں گا آپ کو اس کا بجٹ اس کمپنی کا بجٹ ہی اتنا ہے کہ پورے پاکستان کا بجٹ ہے بہت اصل یہ ہے کہ دیکھیں گروہ ہمارے میں سے بہت زیادہ ہے اور پوڈیشنل پہ بہت سارے ہیں لوگ منٹی بھی ہیں لوگ کام کی بھی کرنا چاہتے ہیں مہت پہ وچن بھی ہیں لیکن میرے بھائی جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے لوگ کے انتر یہ تیس قدم نہیں کریں گے ہم بولیں گے ہم مسلمان پاکستانی اس کے بھائی اس کے وہاں تو دیکھو نا مجھے اتنی حیران کی ہوئی مشرف دور کے اندر وہ بولکستان میں عورتوں کو دخنا دیا اور وہ کہہ دا کہ ہماری ہوایت تو یہ دوہزار سال پرانی ہے اب بھائی اسلام تو چودہ سال سے آیا تو بھائی تو ہندو بننا پھر مسلمان کیوں بن کے کیوں آگے بیٹھنا ہمارے مسلمان کے بیچ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں ہیں یہاں پہ یار اللہ معاف کرے آپ سوچ نہیں سکتے بھائی ایسے ہی ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں یہ ہندو مسلم پنجابی اردو سندھی پتھان سے آگے نکل کے ایک پاکستانی کا ہوگی میرے بھائی میرے بھائی اگر گزر گیا وقت اور برباد ہو گئی یہ قوم اخلاقیات ہمارا ستیا ناس ہوگی ہمارے اخلاقی طور پر یہ بہت ایک کرشمہ ہوگا کہ اگر یہ اب قوم کھڑی ہو جائے میرے حساب سے میری ساٹھ سال کے قریب عمر ہے ٹھیک ہے تو میں نے نیشب و فراز دیکھے میں بہت سارے جو زوال دیکھیں آپ کے اور اب جو یہ میڈیا ہے اللہ معاف کریں اس نے جو راست کھولیں کہ بنگلہ دیش کیسے بنا کیسے علاق ہوا ہے اور یہ ساری باتیں تو کوئی بات پڑھ بھی عظام انڈیا بھی لکھا دیا جاتا ہے جی انہوں نے لیتا اب ہی جب پتہ چل رہا ہے چیزوں کا جنہوں نے پاکستان بنایا ہمارے والوں نے انہیں کو کہتے ہیں کہ تم سیکورٹریس کو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا ان کو بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ بھوٹیا بنگلی غدار آج وہ غدار کہاں سے کہاں چلے گا اور آپ خود کہاں رہے گئے کہاں رہے گئے کہ دیکھیں آپ کو جب تک انصاف دیکھیں اصل چیزیں انصاف معاشرے میں انصاف ہو جو جس قابل اس کو جوب دی جائے ٹھیک ہے نا تو بس یہ خود بخود develop ہونے شروع ہے جب میرٹ پہ اگر jobs دی جائیں اور جس بندے کی جہاں پہ بھی جس پوزیشن پہ اس کو میرٹ پہ جو انصاف ملتا ہے اسے رکھا جائے پھر یہ فرق ختم ہوگا یہ پنجابی اردوی بولا سندھی بولا سارے ہمارے بھائی ہیں یا سارے پھلے پاکستان نہیں ہو پہلے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی خدا کی قسم میں کراچی میں رہنے والوں میرے اس کے اوپر جو میرا حق ہے یہاں پہ جو بھٹو صاحب کر کے چلے گا یہاں پہ مسئلہ تھا نا کراچی کا ٹھیک ہے اس کے اوپر کہ جی اتنا اندرین سین کو ملے گا اتنے پرسانوں سے 10% بجٹ کی اگر آپ آتا رہے ہیں نوگری کا ریشو تھا تو اس کے اوپر بھی پورے پاکستان دولو آگے ایک پشتون تھا نا تو بڑا اچھا لگا تھا میں نے اس کو بھولا بیٹا تو پڑھتا کیوں نہیں بھولا انکل میں پڑھتا ہوں انہوں سی کے انظر تو میں نے اپنا شناتی کاٹ کیوں نہیں بنایا اب سنیں اس کی اچھا بھولا میں سردت میں آگے بنا لوں گا نا مجھے سرکاری نوکری مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اللہ کی قسم میں خود آرمی پبلک اسکل میں گیا میرا میں کتابیں چھاپ دوں بچے ہوگی اچھا میں نے اس گولہ مجھے کام دو اس نے چھوٹ مجھ سے بولا تم برزو بولنے آلو پنجابی بولنے آلو اللہ کی قسم کہا گے رہا ہوں یار میں نے بولا یار اتنا برباد کر دیا آج بھی تم وہیں وہیں سوچ کی وجہ سے آج ہم اس طرح کی بسیز میں سفر کر رہے ہیں اس طرح کی روڈ ٹوٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں ادر ویس دنیا ان چیزوں سے آگے نکل چکی ہے تم پنجابی ہو یا اردو ہو یہ یہ آپ ان کی زردائی صاحب کیا کرنا بات کرو یہ آپ کو لگتا ہے سیاستان یہ تو کرم نہ لے اس کو کہیں سے بھی دفعہ کرم نہ لگے گا کوئی یہ سیاستان تھوڑی ہے تو ایسے لوگ جب آپ پولیٹیشن آ جائیں گا بہتری کی امید ہے کیسے مطلب یوت کیسے بہتر کر سکتی ہے دیکھیں ہمیں اب آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آواز دیکھیں اس ضرورت میں آپ اٹھا سکیں میرے بھائی کہ جب آپ انصاف کی بات کریں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا تھا یا میں انصاف کرنا مجھے نہیں پتا اس کیا غلط ہے کیا ہوا کیا نہیں ہے اب یہ دیکھیں نا یعنی اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ نکال لیں پورے پاکستان میں ایسی عرصے اندر کتنے لوگ مر گئے کتنے لوگ کی کارے چھن گئے کتنے لوگ کی موبائل چھن گئے کتنا سٹھ گئے ان کا بھی ایسی محنت کرونا ایسے ہی ہے وہ بھی پاکستانی ہے ان کے لیے بھی اسی محنت کرو بلکل یہ چیز ہے میرا سلام آگیا میں اتروں بلکل یہ صدر آگیا ہم بھی یہیں پہ اتریں گے اور یہاں پہ لاس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر ایک پاکستانی پاکستان سے پیار کرتا ہے پاکستان کی بہتری چاہتا ہے لیکن چینج تب ہی آئے گا جب ہمارے پالیٹیشن بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے جب ہم پنجابی پتھان پشتون سکھ بلوچی اور ان چیزوں میں جب پڑے رہیں گے مذہب میں زبانوں میں پڑے رہیں گے تو بہتری نہیں آئے گی یہاں پہ جو کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اس کے حوالے سے ویڈیو ارکارٹ کی جو بائکز تھی یہاں پہ جس طرح سے یوز کی جاتی ہیں ان حوالے سے اس حوالے سے ویڈیو ارکارٹ کی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ